امید ہے آپ کا آج کا دن بہتر گزرا ہوگا نظرین آج دن کے آغاز میں جو پہلی بڑی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ وزیراللہ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کی ایک طویل میڈیا ٹاک تھی جس کے اندر انہوں نے سندھ حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو ہائلائٹ کیا ان کو دور آیا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے ان امور پر بھی گفتگو کی کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وفاقی حکومت کی کل کا جو پالیسی اعلان ہے اور سندھ حکومت کا اس کے ساتھ جو اختلاف رائے ہیں اس کو انہوں نے خاص طور پر اجاگر کیا کافی طویل بحث رہی اور آداد شمارک کی روشنی میں بھی بات ہوئی لیکن اس کا جو کنکلوجن نکلا ہے ایک عام آدمی نے جو دیکھا اس کو تو اس کو یہ لگا کہ وزیراللہ سندھ صاحب جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی جو اپینین ہے اس کرائیسس کو انڈل کرنے کی اس کے ساتھ سیم پیچ کے اوپر نہیں ہے یہ بڑی پرانی بحث ہے لیکن اب پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وزیراللہ صاحب نے کھل کر خود سامنے آ کر طویل ڈسکیشن کے نتیجے میں اس بات کو سامنے رکھا اس کے بعد حکومتی وزراء اور معاویدین خصوصی نے مختلف اوقات میں مختلف آؤٹلیٹس کے اوپر آ کر وزیراللہ سندھ کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر اپنے اختلافی رائے کا اظہار کیا فردوس عاشق آوان صاحبہ نے بھی تنقید کی شہباز گل صاحب نے بھی تنقید کی اور کافی سوالات اٹھائے حکومت سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے اسی طرح سے ایک چینل نے اپنے نیجی ذرائع سے یہ رپورٹ کیا آج شام کے وزیراعظم جرام عمران خان صاحب نے کل کابینہ کے اجلاس میں کراچی میں موجود وفاقی وزراء جناب علی زیدی صاحب اور جناب فیصل وابڑا صاحب کی کارکردگی کو خصوصی طور پر سراحہ آہ یاد رہے کہ یہ دونوں وزراء کل بہت زیادہ متحرک نظر آئے تھے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر حکومت سندھ کی آہ جو اسٹرٹیجی ہے اور جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر آہ تفسرے کرتے ہوئے اور ان تفسروں میں ظاہر ہے زیادہ تر تنقید آہ ہی کا حصہ تھا آہ وزیراعظم نے مبینہ طور پر اس کو انڈورس کیا اس کی تعریف کی اور آہ کابینہ کے اجلاس میں اس کا ذکر بھی ہوا کیا حقائق ہیں کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا صورتحال اس سے مختلف تھی اس کو جاننے کی ہم اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ترجمان وزیراعظم پاکستان محترم جناب ندی مفضل چند صاحب اسلام علیکم جب علیکم اسلام چند صاحب یہ پہلا سوال تو تمہید میں آ گیا کہ جی کل کیا اجلاس میں ایسا ہوا ہے نہیں دیکھیں اجلاس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور جس میں یقینا کرونا نمبروانی جنڈے پہ تھا اور طویل ڈسکیشن کرونا کے اوپر ہوئی کرونا کی پر وینٹی میئرز پہ ہوئی کرونا کے لاک ڈاؤن اس کے اثرات کی اوپر ہوئی اکانومی کی اوپر ہوئی پھر اکانومی کی اوپر اس کے اثرات پہ ہیلتھ سسٹم کی اوپر ہوئی اور صوبوں میں اور وفاق میں ہمانگی کی اوپر بھی ڈسکیشن ہوئی یہ چارے ٹاپک تھے جو ڈسکس ہوئے اور اس پہ آئندہ گورنمنٹ کی سیریسنیز ہارڈ ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آب ویو سے آچھا خواہ وہ انوائرمنٹل پوائنٹ آب ویو خواہ انڈسٹریل ہو خواہ وہ فائنانس کا پوائنٹ آب ویو ہو وہ ٹیکسیشن کا پوائنٹ آب ویو ہو وہ ہیلتھ سیکٹر ہو تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی یہ چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کا ایس ایم ایز کی اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے کہ کیسے ان کو ریلیف دیا جائے ریلیف کی اوپر انڈسٹریل انڈسٹریل کی ریلیف کی اوپر جی ایگری کرچر ریلیف کی اوپر پھر ایس ایم ایز کی اوپر پھر ڈیلی ویجر کی اوپر پھر ایساس پروگرام کی اوپر جو پرائنڈسٹر نے کہا جو اس وقت سب سے بڑا انیشیٹیو ہے جو سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی اوپر میں اس وقت ایک سو بیس ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کو ابھی مل رہے ہیں پیسے اور پھر ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو افراد کو فیملیز کہلیں افراد کہلیں اور اس کے بعد پھر اگے جو ایم ایجنسی پروگرام کے تحت جنہوں نے رقم بارہ ہزار ہے اور یہ تین ماہ کے لیے یہ تین ماہ کے لیے ہے دیکھیں دو دو ماہ میں ملتے تھے پہلے لوگوں کٹھا کیا گیا پھر اب اس میں مزید لوگ ایڈ کیے جائیں گے جو سسٹم کے تحت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بینک ایکاؤنٹ میں بھرہ رہاست آتی تھے پیسے اس مرتبہ پبلک کے لیے آ رہے ہیں آتے تھے لیکن اس پہ بھی دیکھیں اس پہ بہت سارے لوگ اس کے بھی تنقید کرتے ہیں کہ اس پہ وہ بینکس والے کٹھوزی کرتے تھے لوگوں کو نہیں ملتے تھے بینکس میں سے ان کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا تھا ان کے اور آٹھ لاگ ایسے لوگ بھی نکلے تھے اس میں جو مستق نہیں تھے ساری چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے سال ڈیڑھ سال لگا اور اس کے بعد اب لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہے یہ تو ان لوگوں کو بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن اس قریب آدمی سے پوچھن جو دیاری دار ہے جس کو اب اچانک بارہزار اس مشکل دور میں ملے تو اس کے گھر کا چولا کتنے بیٹر طریقے سے اس کے گھر میں شاید تھوڑی سی خوشی دو دن کے لیے آئی یہ بہت آپ نے ایمانداری سے یہ لفظ استعمال کر دیا جو میں کہنے والا تھا کہ دو دن کی خوشی کیونکہ ظاہر ہے جو بارہزار کی رقم ہے میں آپ کو بتاؤں اگر کسی غریب آدمی جو مایوسی کے دلدل میں اور ڈپریشن کے محول میں اس بیماری کی وجہ سے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر ایک دن کے لیے بھی خوش ہوتا ہے نا تو یہ ریاست کے لیے قابل فقر ہے یہ بار بلکل اچھے چند صاحب ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس فیڈبیک ظاہرہ آتا ہے لوگوں کا کل یہ سوال بہت زیادہ ڈیویٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر نجی طور پر کہ حکومت نے کچھ بزنسز کو الاؤ کیا ہے آپریٹ کرنے کے لیے اور پنجاب نے اور کے پی نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے سندو اور بلوستان میں شاید تھوڑی چھوڑی ڈیفرنس آف اپینین ہے سوال جو ہے وہ یہ کہ کرائیٹیریہ کیا تھا کون کون سے کاروباروں کو اجازت دینی ہے آپریٹ کرنی کی جس کو تیہ کیسے کیا گیا کیا یہ سائنسی بنیادوں پر تعاون تائین کیا گیا کہ فلاں 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 اور فلاں کاروبار کو اجازت دی جائے گی یا اس میں پبلک ریلیشننگ کام آئی ہے کہ جناب میں شیشے کی سنت سے وابستہ ہوں چند صاحب میرے دوستیں میں نے چند صاحب سے فون کیا اور چند صاحب نے کابینہ کے جلاس میں بات کر لی اور وزیراعظم نے کہا ٹھیک ہے بھائی کھول دے یہ سوال ایسے ہی آیا تھا میرے پاس دو چیزیں ہیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ڈیسین بھی ہوئے ہیں یہ صوبوں کی مشاورت سے ہو رہا ہے فیڈل کوئی ایسا فیڈل گورنمنٹ یا وفاقی حکومت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر رہی جس پہ وہ کہیں کہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں یا بات سن نہیں رہے یہ ایک کوارڈینیشن کومیٹی ہے ابھی اسد عمر اور عماد عظر کے ساتھ بیٹھ کے صوبوں کے چیف سیکٹریز اور چیف منسٹر کے ساتھ اور انہیں مل کے ساری چیزیں تیہ کی ہیں اچھا ایک آتھ پوائنٹ کے علاوہ باقی سندھ سمیت ہر پوائنٹ پہ کنسنسز ڈیویلپ ہوئا فیصلہ سازی میں سائنس کو کتنی احمد دی جا رہی ہے دیکھیں کس کو سائنس یعنی میڈیکل سائنس اور احتیاط جو ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں سائنس نمبر ون پریارٹی ہے اور میڈیکل سائنس نمبر ون پریارٹی ہے لیکن اس سے آگے اس ملک کو ڈیپریشن سے بھی نکالنا ہے آپ آپ نے خود پہلے لفظ ایک ڈیپریشن کا استعمال کیا اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کچھ آپ دیاتوں میں جائیں نہ میں دیات کرنے والا ہوں دیاتوں میں فیزیکلی اس وقت لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا کیونکہ ایگرو بیس ایکانومی درست اور ایگرو بیس ایکانومی میں آپ بندے کو گھر بند کر دیں تو اس کا دودھ لانے والا ڈیرے سے جب جدر آئے سا جو اس کی فصل کی کٹائی کا موسم ہے اب گندم کا یہ موسم چینج نہیں ہو سکتا یہ ایک دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا نہ یہ فریزر میں رکھا جا سکتا ہے نہ یہ کولڈ سٹورج میں گندم رکھی جا سکتا ہے یعنی ورک آراؤن نہیں ہے اس میں کوئی اس میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے تو دیاتوں میں تو لاک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں وہ کہہ لیں آپ کے کوئی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے نہیں یہ بات آتی ہے شہروں میں ہاں کچھ چیزیں ہیں جس طرح شادی آلز ہیں جس طرح مذہبی رسومات ہیں جس طرح سوشل گیدرنگز ہیں شادیوں کے اوپر فوتگیوں کے اوپر اور بہت ساری گیدرنگز ہوتی ہیں جو ہمارے کلچرل کچھ حصہ ہیں کچھ بجبوری ہیں کچھ عیاشی کے زمروں میں بھی آتی ہیں درست درست وہ ساری چیزیں بین کی گئی ہیں اور لوگوں نے رضا کرانہ طور پر حکومت کی بات مانی ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں سختی سے عمل ہو رہا ہے لیکن جہاں تک چھوٹا دکاندار ہو چھوٹا بزنس مین ہو ٹانگے والا ریڈی والا یا انس کا لاک ڈاؤن سبزی کی اوپر پہلے دن سے نہیں ہے کریانہ سٹور پہ پہلے دن سے نہیں ہے تو لوگ دیاد سے چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں چھوٹے شہر کا بندہ بڑے شہروں میں جاتا ہے ایک فوڈ چین ہوتی ہے بلکل صحیح وہ آپ نہیں توڑ سکتے اب لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ابھی بھی بہت سارے لوگ پرائیویڈلی اتنا سیریس نہیں لیتے یہ بھی ایک انفارچنیلی بات حقیقت ہے اچھا اور اس میں کوئی نہیں کہ ان کو ویسٹر انٹریسٹ ہے ہمارے ایک نا وہ نیچر میں چیز ہی شامل نہیں ہے ریزسٹنس ٹو چینج جیس وہ ہمارے ذہنوں میں ہے اور وہ وہ لوگ کرونا کو کئی لائٹ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ دونے سے ٹھیک ہو جائے گا صرف ہم سوشل ڈسٹنس پہ بلیو ہی نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں وہ معاملات بھی ہمارے کلچرل وہ ہمارے ایز پاکستانی ہمارے حصہ ہے لیکن میں اس کو بدقسمت ہی کہوں گا وہ کوئی اچھی بات ہے جن صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام ہی حکومتوں کو اس چیلنج کا سامنا ہو گیا یہ ایک بلیک سوان مومنٹ ہے ایک ایسا مومنٹ کے جو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ہو جائے گا اب یہ ہو گیا ہے امریکہ جیسی زوپر پاور بھی اس وقت اس کے سامنے اس سے زیادہ مجبور نظر آتی ہے کہ جتنی خدا نخواستہ پاکستان کی حکومت اس وقت ہے تاظرین خبر ہمارے پاس آئی ڈانلڈ ٹرم صاحب نے برہمی کا اظہار کیا ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی کرونا کے حوالے سے کارکردگی کو لے کر اور امریکہ جو کہ غالباً سب سے بڑا ڈونر ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کا اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈبلو ایچو کی جو مالی امداد ہوتی ہے اس کو وہ بند کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک کرائیسز ممکنہ طور پر بریو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر امریکہ نے ڈبلو ایچو کو پیسے دینے بند کر دی ہے تو اس کرائیسز میں ڈبلو ایچو کے جو قلیدی کردار ادا کر رہا ہے دنیا میں اس وقت فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی اور ہیلتھ کیر کے حوالے سے بھی تو کس قسم کا بہران آ سکتا ہے اس میں لیکن دی یہاں تک تعلق ہے ڈبلو ایچو کیونکہ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ اس طرح کے آرگنزیشن کے اوپر اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے اس پہ ابھی ٹرمپ صاحب کا آنے دیں پھر دنیا کا ریاکشن دیکھیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں ہیلتھ آرگنزیشنز ہو یا ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہو تو یقیناً ہمارا کو ہیلتھ سسٹم آئیڈیل نہیں ہے درست یہ بھی حقیقت ہے زمینی آقائقیں ہمارے بلکل حقیقت بلکل آئیڈیل نہیں ہے بلکہ آپ کہیں کہ کولیپس کر گئے میں تو یہ کہوں گا کولیپس سسٹم ہے نہیں صحیح ہے لیکن اس سسٹم میں اب ہم نے بہترین لانی ہے اس میں کرائسز کے اندر یہ پوریچونٹیز ہوتی ہیں تو اس وقت پرائیویٹ آسپیٹلز یا ریگولیٹی آتھارٹیز یا سرکاری اسپتال تو میں سمتا ہوں آئیسولیشن وارڈ ہوں یا کرونا کے اوپر ہمارا ڈاکٹرز ہمارا عام صفائی کرنے والا جو آسپیٹل میں صفائی سے لے کا ڈسپینسر کبورڈر نرسز ڈاکٹرز تمام پیرامیڈکل سٹاف ہائی رسک پہ ہے میں کہتا ہائی رسک پہ بھی ہے لیکن ان کا جذبہ بھی بڑا ٹھیک ہے بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم سلام پیش کرتے ہوں کو اس مشکل بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جوان بچیاں بچے اس وقت ڈیوٹی دے رہے اور چوبیس چوبیس گھنٹے دے رہے ہیں ان کے والدین کو بھی سلام ہے گا انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جہاں پوری دنیا کو آپ رضانہ چینل دیکھتے ہیں آپ میڈیا دیکھتے ہیں آپ ڈرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت ایک اچھی خبر ہے دوسری ہمارے آپ سیونٹی پرسینٹ ہماری جو ایگرو اکانومی ہے نا اس سے بھی ہم بچے ہوئے ہیں شاہ صاحب اس سے نہ ہمارے اندر نہ ہمارے اندر پرابلم دودھ کا ہے نہ ہمارے اندر راٹے کا پرابلم ہے نہ سبزی کا پرابلم ہے نہ کھانے پہنے کی ڈیلی چیزوں کا پرابلم ہے یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ خبر ہے ہاں بات ہی رہے گی منفیکٹریز کہہ لیں آپ ایکسپورٹ کے ایڈرز کہہ لیں ایکانومی کو بڑے بزنسمن کہہ لیں چھوٹے درمیان میڈل مین کہہ لیں تاجر کہہ لیں ان کے لیے مشکلات ہوگی لیکن اس ملک کے لیے اچھے دنوں میں آپ نے کمائے ہیں تو برے دنوں میں آپ کو قربانی بھی دینے ہوڑے گی اسی ملک سے کمائے ہیں اسی ملک سے کمائے ہیں تو اسی ملک کی اوپر لگانے بھی ہیں اسی ملک سے آپ نے قربانی بھی اس ملک کے لیے دینی ہے تو قربانی خیال ہے ہم بڑے آسانی سے سن نبٹ لیں گے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی کہے کہ میرے ویسٹر انٹریسٹ ہے اس معاملے میں فلاں میں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اس معاملے میں میں نے جس طرح بعض لوگوں نے ماسک آہ اس طرح پیسے کمانے ہے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا صحیح ہے والا ایسے لوگوں کو لیکن میرے خیال میں ہمیں چھوٹے لوگ چھوٹے دکانداروں کو اور ان لوگوں کو بچانا پڑے گا جو ازار پیہ کما کے لے جاتے تھے اپنے گھر اور پانچ بچوں کا پیٹ پالتے تھے مکان کا قرآہ دیتے تھے سبزی روٹی لے آتے تھے بجلی کا بل بھی انہوں نے دینا ہے سیلنڈر گیس کا بھی لیتے تھے ان لوگوں کے لیے ہمیں بچانا پڑے گا کوئی ایس اوپیز لانی پڑیں گی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تاکہ ان کا کاروبار متاثر نہ ہو ان کے گھر میں رزق جائے ایک ایس اوپی لانی پڑے گی لیکن ہم نے گیترنگ بھی نہیں ہونے تھے نہیں ہم نے سوشل ڈسٹنس کو بھی قائم رکھنا ہے تو میرے خیال میں اب یہ نیا بارڈل آیا ہے دنیا میں ایس اوپیز اگر آپ اچھی بنا لیں موظف قوموں میں آپ ایڈمسٹریشن کی ٹریننگ بھی ہو جائے سارا کچھ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے چند کاروبار ایسے ہیں جس کے اوپر میں سمجھ کام کیا جا ستا ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہے ایک ہمارے میڈیا میں بھی چل رہی ہے ہماری گورنٹ کے اندر بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے تو سیور ایڈمسٹریشن بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے کہ کون کون سے کاروبار ہیں جس پہ ہم عمل درامت کروا سکتے ہیں تو یہ آنے والے دو تین دنوں میں آپ کو بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرونا ظاہر ہے اس وقت عام ترین معاملہ ہے عام ترین مسئلہ ہے تو اس لئے کرونا کے اوپر گفتگو کے بغیر تو کوئی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی لیکن ندیم عزلچند صاحب نے قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا ہے تھوڑا سا پولٹیکل معاملات کے اوپر بھی میں چاہوں گا کہ ندیم صاحب سے بات کی جائے لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد وقفے کے بعد خوش آمدید ندیم عزلچند صاحب ترجمان وزیراعظم پاکستان ہونے کے ساتھ سپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں پرائم منسٹر کے پارلیمانی امور کے اور عبتہ کاری کے حوالے سے ندیم عزلچند صاحب کا ایزا پارلیمنٹیرین ایک بڑا سنیرہ دور گزرا ہے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ کے درمیان اور اس میں ایک تو آپ کی جو اہم ترین ذمہ داری تھی وہ پبلکس ایکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی آپ گو کے اس وقت حکمران جماعت سے تعلق تھا آپ کا لیکن جو پی اے سی جس طریقے سے آپ نے چلائی ہے وہ ہمیں آج بھی یاد ہے اور بڑا اچھا ایک اس میں ڈگنیفائٹ قسم کا کنڈک تھا آپ کا جبکہ پی اے سی کا کامی آڈٹ پیراس کو بھگتانہ ہوتا ہے لیکن اس دور میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ اٹھارویں آئینی ترمیم جس کو اب تقریباً دس سال مکمل ہو چکے ہیں اس کا اجرہ بھی ہوا اور یقینی طور پر اس میں بھی آپ اپنے پلیٹ فارم سے متارک رہے اس وقت پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی حقیقت عوام کے سامنے آ رہی ہے اور یہ تفسرہ اس بنیاد پہ بن رہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اس وقت ایک سنٹرل فیگر ہے پورے ملک کے طول و عرض میں کہ جو جس کے نوٹیفیکیشن کے اوپر لاکڈاؤن ہو رہا ہے یا پارشل لاکڈاؤن ہو رہا ہے یا لاکڈاؤن میں اگر کوئی آسانی ہو رہی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن ڈی سی کے نوٹیفیکیشن سے ہو رہی ہے اور ڈی سی کا جو دفتر ہے وہ خالی سے تن صوبائی حکومت کے پاس ہے سر تو فیڈل گورنمنٹ پھر کہاں ہیں دیکھیں میں دو چیزیں تھوڑا سا دو منٹ مجھے دیں گے جو سب سے نیگٹیف پوائنٹ ہے کہ وہ اس وقت تھا ہم اس کی اوپر ڈیٹیل ڈسکیشن نہیں کر سکے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو میں سمجھتا ہوں ایک غلطی ہوئی تھی اس وقت اور اس میں یقینا جو کمیٹیز کے ممبر تھے اس وقت خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے سارے قابل عزت قابل اترام ہے لیکن انہوں نے پھر جو پارٹی قیادتوں کو مشورہ دیا کہ اس کی اوپر ڈیبیٹ نہ کی جائے وہ ایک تاریخی طور پر غلط فیصلہ تھا یعنی کوئی جل بازی میں تھے شاید دوسرا سب سے بڑا جو فارڈ تھا اس میں جیجز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اچھا ویری گوڈ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سنگین غلطی اس وقت ایک جماعت کی طرف سے ہوئی میں نام نہیں دوں گا پی ایم ایلین یقینا انہوں نے افتخار چوزری صاحب کے اس وقت خوف سے یا ان سے ڈیل کے ساتھ کہہ لیں یا محبت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک تاریخی گلتی تھی دوسری میں سمجھتا ہوں اس وقت صوبوں کے پاس کپیسٹی کو دیکھ کے ٹائم لائن مقرر کرنی چاہیے تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اگر یہ صوبوں کو دینا ہے تو اس کی اتنی ٹائم لائن ہے اتنے صوبے کپیسٹی بیڈنگ اتنی کر لیں گے اس کی پھر پارلیمنٹ سے کوئی ان کی ایسی چیز ہو جاتی پارلیمنٹ کے کوئی پاس پیرامیٹ روتا کہ پھر وہ ڈپارٹمنٹ صوبے کل دی جا ستا ہے غالباً صوبوں نے آپ کا اشارہ کونکرنٹ لسٹ کا خاتمہ اور اس کے بعد جو ڈیلیگیشن ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آئیڈیل مال بن سکتا تھا لیکن کچھ چیزوں میں صوبوں نے اپنی کپیسٹی بیڈنگ نہیں کی صوبوں نے بیروکریسی نے اس والے سے ٹریننگ نہیں کی بیروکریسی نے ایڈاپٹ نہیں کی وہ چیزیں ذہنی طور پر ایڈاپٹ نہیں کی جس سے بہت سارے فلواز اس میں رہ گئے اور اب بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک بات کرے تو کہتے ہیں جی اٹھارویں ترمیم ہم خلاف ہیں یا کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے کوئی ترقیز کرتا ہے میں کہتا ہوں اجتہاد اور ڈیبیٹ کا کبھی راستہ بند نہیں ہوتا ہے بہت خوبصورت جملہ صحیح ہے اور جب سوسائٹی میں پھر اس پارلیمانی نظام میں آپ ڈیبیٹ کا راستہ بند کریں گے تو پھر یہ آمرانہ سوچ پروان چڑے گی بالکل ٹھیک ہے اس میں پھر ڈیموکریسی جمہوریت نہیں ہوتی جمہوریت تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ محسوس کریں لوگوں کے فائدے نقصانات ان کے گلی محلوں سے فلٹر ہو کے اوپر کی طرف آئیں تو سر ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں ری وزٹ نہیں کہہ سکتے بحث کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے ری وزٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی آپ کے پاس جو میجوریٹی ہے وہ تین ہے بہت زیادہ نہیں 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 کوئی ایسی نیت بھی نہیں ہے اچھا ایسی کوئی ڈیبیٹ ہوئی نہیں رہی اس وقت حکومت کے اندر کوئی لیکن ریلائزیشن تو ہے نا کہ اٹھاروی ترمیم کے اندر میں آپ کہہ دوں میں نے ووٹ دیا تھا اٹھاروی ترمیم کے یہ چیزیں ہو جائیں لیکن آج جب پریکٹیکل ہی وہ ایمپلیمیٹیشن میں جب ترمیم آئی ہے اس وہ چیزیں تو وہ چیزیں فائدے ہیں اب فارغزیمپل آپ لیبر لے لیں آپ ایک فیکٹری کے اوپر لیبر ڈیپارٹمنٹ ایک کام کر رہا ہے سوشل سیکورٹی کا صحیح ہے وہ ای ای او بی آئی بھی کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ورکر بیل فیر فائنڈ بھی کر رہا ہے پانچ پانچ ادارے ایک فیکٹری کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہر دروازے سے آگے چیک کرتے ہیں اس کی اور جوریز ڈکشن کا جھگڑا پڑ جاتا ہے اور پھر انڈا انڈ کام نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح اب این ایف سی ہے نیشنل فنانس کمیشن ہے لیکن پروینشنل فنانس کمیشن کبھی نہیں کسی نے دیویزنز کو ڈیسٹرکس کو شکایتے ہیں پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ سسٹم سارے صوبوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے تعلیمی نظام سارے صوبوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے ہیلتھ سسٹم سارے صوبوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے سر کون کرے گا یہ اٹھاروی ترمیم میں بائنڈنگ ہونی چاہیے تھی چیزیں جس میں ہم لے بیس بیس سوالے سے ہو رہی ہے کرنا تو آرٹی میڈلی سیاست دانوں نہیں ہمیں دس سال لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ اٹھاروی آئینی ترمیم میں قوموں کے زندگیوں میں دس سال کوئی اتنے لمبا عمر نہیں ہوتی دو سو سال ہوتا ہے لوگ کو سمجھ جاتی ہے پھر لوگ واپس چلے جاتے ہیں سسٹم کی طرف اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اب اٹھاروی ترمیم میں جو بھی ریکٹیفیکشن ہوگی اب وہ بھی ایک وقت لے گی اس میں بھی کچھ وقت لگے گی لیکن چیزوں کو میرا خیال ہے ہمیں نئی امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی کچھ چیزوں کو جس طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جس طرح صوبوں کا اب نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ایک صوبہ کی ایک حصہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے وسائل میری طرف نہیں آ رہے سہی تو اس لیے لوگ صوبہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہیں نئے زلے بنانے کی بندے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں موسم انڈیا کے ہمارے علاقے میں اس طرح ترقی ہو نہیں ہو رہی جس طرح ڈسٹرک ایڈکوارٹر یا صوبائی دارل حکومت میں ہو رہی ہے تو اب اگر ڈی جی خان یا ملتان یا لوگ صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کی لاہور کوئی سٹکن سے کوئی دشمنی ہے سسٹم سے چن صاحب اب میں بلکل آپ کا جو سپیسیفک پورٹفولیو ہے نا اس طرف تھوڑا سا جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہوں جنوری دوہزار انیس سے آپ ترجمان ہیں وزیراعظم پاکستان کے کریک می فہم رونگ اور ایک سال سے اوپر سوہ سال تقریباً یہ عرصہ ہو گیا کرونا کے اس پیریٹ کو چھوڑ کے مشکل ترین وقت کیا فیس کیا آپ نے اگر ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیے نہیں میں اپنی ذات کے حوالے سے یا حکومت کی طرف سے نہیں اپنی جوب کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس میں سب سے ڈیفیکلٹ فیس کونسا تھا میرے ذاتی آپ میں کو بتاؤں میرے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب سیاستدان سیاستدانوں کو گالیاں دیتے میں سمجھتا ہوں پالٹیشن اب میں میں دیکھتا ہوں ججز ججز کو نہیں دیتے بیروکریٹ بیروکریٹس کو نہیں دیتے تو سیاستدان ہر وقت سیاستدان کو گالیاں دیتا ہے یہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے پینفل ہوتا ہے یہ بڑا پینفل ہوتا ہے سچی بات پھر میں کہتا ہوں جب پولٹیکل ڈائلاگ باند ہو جائے وہ پینفل ہوتا ہے کیونکہ پارلیمانی نظام میں پولٹیکل ڈائلاگ باند ہونا یہ بہت بڑا علمی ہے بلکل صحیح ہے پارلیمانی جمہوریت کی جڑہ ہے یہ پھر جب پارلیمنٹ کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں لیجسلیشن پروپر نہیں ہو رہی ہوتی اپوزیشن اور قومت کی کھینچہ تانی میں تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ جس دن کوئی پارلیمنٹ کو تانہ دیتا ہے تو وہ پینفل جگہ ہوتی اچھا خان صاحب کا جو طرز حکمرانی ہے یعنی ان کی پرسنل چوائسز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں صدارتی انداز سے آپریٹ کرنے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدارتی نظام لے آئے ہیں لیکن عملی طور پر آپ خود ایک مثال لے ہیں اس کی کہ آپ خود بھی ایک سپیشل ایسسٹنٹ ہیں اور ایک پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے تو خان صاحب کی جو کیابنٹ ہے اس کی کمپوزیشن سے ایسا لگتا ہے کہ وہ انسپائر ہیں زیادہ صدارتی نظام سے حالانکہ تعلیم تو ان کی برطانیہ میں ساری ہوئی ہے اکسفورڈ میں ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بات دوں اس میں قصور بھی ہمارا سیاستدانوں کا ہے ہماری پریٹیکل پارٹیز کا ہے ہم نے کبھی آپ نے پارلیمنٹیرین کی ٹریننگ ہی نہیں کی کبھی ان کو سٹریندھن ہی نہیں کیا کوئی نیپا کوئی ٹریننگ جیسا سیرور سرورس اکیڈمی ہوتی ہے اگر پارلیمنٹیرین کی بنا دی جائے تو کیا آراج ہے ہمارا پی ایم میں کیوں نہیں بن سکتا ہمارا نیپا کیوں نہیں بن سکتا ہم ایک گرومڈ ہو کے لوکل کورنمنٹ سسٹم ہمارا افیکٹیو کیوں نہیں ہو سکتا لوکل کورنمنٹ سسٹم ہر دور میں اگر آیا تو فوجی حکومت کے دور میں آیا کہہ سکتے ہیں یہ بات جب بھی ہم سیاستدان آیا تو ہم نے اگلے سسٹم کو ختم ہی کیا ہے یا کمزور کیا ہے بیروکریسی کے کہنے پہ کبھی سیاستدان بینیفیشری نہیں ہوتا اس کا ختم ہوئی اس سسٹم کا سر وہ تو شیر پڑھتے ہیں نا کہ سلطانی جمہور کا آیا ہے زمانہ جو نقشہ کون تم کو نظر آئے مٹا دو تو وہ تو نقشہ کون بن جاتا ہے باری ملتی ہے پھر ٹیکنو کریٹس آگے آ جاتے ہیں پھر ٹیکنو کریٹس کہتے ہیں ہم جوب ہم پروفیشنل ہیں پٹرولیم کریٹس کے بیروکریسی پہ بات ہی نہیں ہوتی بیروکریسی پہ بات کون کرے گا کیوں نہیں ہوتی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ سیاستدانوں کو اس طرف آنے نہیں دیے جاتا نوگوئے لیے ہے اور سیاستدان جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں میں آپ کو ایک راستہ بورڈ بتاؤ میں آپ کو بتاؤں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے کور گروپ یا اپنی کور کومیٹی یا اپنی سی سی کی بات ماننے کی بجائے جو ان کے دائیں بائیں بیروکریٹ ہوتے ہیں ان کی زیادہ مانتے ہیں تو سر کس کی کمزوری ہے یہ سیاستدانوں کی کمزوری پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل پارٹی سٹرکچر کی کمزوری ہے پارٹی سٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ پراپر فنکشنل نہیں ہوتے دس کنیکشن ہوتا ہے پارٹی کی میٹنگ میں ورکر اور لیڈرشیب میں دس کنیکشن آ جاتا ہے ان کی پارٹی حرارکی میں دس کنیکشن ہوتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ یہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے لیکن بیروکریسی نے کہا کہ یہ جی ایسے نہیں ہو سکتا یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا لہٰذا یہ نہیں ہوگا ہماری پراپر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیروکریسی ہمارے سسٹم کیسا ہے ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے سروز کرنے میں اور حکمرانی کرنے میں بڑا فرق ہے سر وہ ڈاکٹر اشرت حسین کو شاید یہی پورٹ فولیو دیا وایا آپ نے ریفارمز کا نہیں ان کے ریفارمز کا بلکل دیا اور خان صاحب کا ایجنڈا بھی بڑا ٹاپ پرائٹی ایجنڈا ہے میں آپ کو بتاؤں تو وہ پانچ سال پورے ہو ہر کیابرنٹ میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم حج کیوں پر جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جس طرح ملیشیا کا ذکر کرتے ہیں انڈونیشیا کا جن کا اپنا فرنڈنگ بنتی ہے پینشن کا کے ون اکاؤنٹ بنے بیروکریسی میں ریفارمز قائداروں کا لیکن میں سمجھتا ہوں اس طرح ریفارمز تیزی سے نہیں اور انجس طرح پرائم منسٹر چاہتے ہیں اچھا پرائم منسٹر کا یہ بعض دفعہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ون سے نا لائف ٹائم اپرچونٹی ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیشن کے لیے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے اچھی کارگردگی ہوتی ہے تو دوبارہ بھی آ جاتے ہیں اچھا یہ ون سے نا لائف ٹائم اپرچونٹی ہو گئی آ گئے اختیارات بھی مل گئے ایکسپٹنس بھی ہے لیکن اگر بیروکریسی حقیقتاً ان کو اچیو نہیں کرنے دے رہی اپنے پولیٹیکل کمیٹمنٹس کو تو پھر ان کے پاس کیا وے آؤٹ ہے لیکن سیلیکشن آپ بیروکریسی اگر ٹھیک ہو نا جی تو میں سامیتا ہوں جو ہمارا بیروکریٹک سسٹم ہے نا صحیح یہ کولیپس ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا ایک کہتا ہے نا جی ہومیوپیتھک میں سامتا ہوں یہ کولیپس ہے اچھا ایلوپیتھی ہومیوپیتھک اسے آگر اس وقت اس کو ریویمپنگ کی ضرورت ہے سرجیکل اس کی ریویمپنگ کی ضرورت ہے اور ریپرلی تیجی کے ساتھ پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویسز جو پہلے ڈی ایم جی کہلاتے تھے زیادہ تر انہی کے لوگ جو ہیں وہ بائیس گریڈ میں سربراہ بنتے ہیں وفاقی منسٹریز کے ان کا حق بنتا ہے بننا مجھے کوئی یہ اس پہ اطراض نہیں ہے لیکن میں سا بتاؤں اب دور بدل گیا ہے اب ایکانومی ایکانومی کرتے ہیں آپ تو آپ کو فینانس سروس علیدہ کرنی پڑے گی سر شبر زیدی صاحب کہاں چلے گئے آپ کو فینانس سروس علیدہ کرنی پڑے گی آپ کو ایسی ری فارمز کرنی پڑے گی جس میں اب وہ پرانا زمانہ چلا گیا کہ گاڑیوں کے اوپر اٹرو اسکارڈو اور وہ شان تھارٹ بارٹ اے ایس پی ڈیپٹی کمیشنر ایس پی والی اب سروس کرنی پڑے گی رول کرنا اور سروس کرنے میں بڑا فرق ہے بہت فرق ہے شبر زیدی صاحب کے بارے میں سوال ہم سے بہت بہت شبر زیدی صاحب صحت کی خرابی کے باعث اور دوسرا اچھا شبر زیدی صاحب شاید یہ بڑے اچھی آدمی تھے میرے تو ذاتی طور پر بھی ان سے تعلق ہے لیکن آدمی تو ابھی بھی اچھے ہیں میرے خیال میں ایف بی آر میں باہر سے بندہ چیئرمنٹ بنایا ہے اوور سائٹ ایم او ایس یا منسٹر کی اوپر سے پولٹیکل ہونی چاہیے بائیس ہزار افسرانو ریل کار ہیں ایف بی آر کے جو پورے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور اپنے مقصود انداز سے کرتے ہیں جو سیلف ایکسپینٹری ہے تو ظاہر ہے ایسے میں شبر زیدی ہوں یا کوئی بھی مین آف سٹیل بھی اگر آپ لاکے میں بٹھا دیں گے نہیں مین آف سٹیل جب لائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہو جائیں گے کام انشاءاللہ اچھا موجودہ یہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کمیٹمنٹس کے ساتھ کسی بندے کو لاتے ہیں اور پیچھے پوری گورنمنٹ کی پاور اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا لیکن ابھی ہمارے ریفارمز کی ایف بی آر ہو یا دوسرے سارے ریفارمز کی بہت ضرور ہے ایف بی آر ہمارا مین ٹیکس کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اسی پہ ایکانومی مین چلی ہیں ریاست چلتی پیسہ جو پیسہ چاہیے ہوتا وہ ایف بی آر نے لانے لانے دینا ہوتا ہے وزیراعظم کی جو خصوصیات ہیں اس میں ایک بہت بڑی جو کوئر سٹرنٹ مجھے ذاتی طور پر نظر آتی ہے وہ ان کی کیپیسٹی ٹو چینج اس ڈیسیشن ہے جس کو آپ سیاسی طور پر یوٹرن بھی کہہ دیتے ہیں ان کے ناقیدین جو ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیراعظم جو تبدیل کرتے ہیں اپنے فیصلے کو اس میں ڈرائیونگ فیکٹر کیا ہوتا ہے کسی خاص چند لوگوں کے کہنے میں بدلتے ہیں میں سمجھتا ہوں انڈیویجیولز کے اوپر فیصلے تو نہیں بدلنے چاہیے ایک کنسلٹیٹیو پروسس کے ذریعے فیصلے چند صاحب بدلوا دیتے ہیں وزیراعظم کا فیصلہ نہیں میں نہیں بدلوا سکتے آپ نہیں بدلوا سکتے عظم خان صاحب کروا سکتے دیکھیں کوئی بھی انڈیویجیول کروائے گا کوئی بھی انڈیویجیول کرائے گا وہ اچھا نہیں ہوتا بے شک ندیم افزل چانی کیوں نہ کروائے اگر میں بھی انڈیویجیولی موسیقی کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جو بہرحال ناقیدین میں شمار ہوتے ہیں وزیراعظم صاحب کے ان کا خیال یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ذاتی طور پر پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو ان کا دفع کرتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن اصل میں میں آپ کو بات دوں پی ٹی آئی ایک لمبار سا پوزیشن میں رہی ہے جی اور پھر نوجوان لوگ زیادہ ہیں کوئی ابے ابے والا کلچر زیادہ ہیں نوجوان لوگ زیادہ ہیں جو شاید ایک جنہوں نے ایک پولٹیکل سسٹم پرابر کچھ ایسے جذباتی لوگ ہیں تو وہ جذباتیت تو ہوتی ہے ہر پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی تھنڈے مزاج پہ ایسا خان صاحب اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں نہیں خان صاحب پارٹی میں کبھی اس قسم میں ڈسکیشن ڈسکیشن ہوتی ہر قسم کے تنقید بھی ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں وہ اچھا بولا ہے کہ پوری سٹریٹیجی میڈیا ڈسکس ہوتی ہے اور ڈسکیشن ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ پی ٹی آئی میں میں پیو پارٹی میں رہا ہوں وہاں اس ڈیٹیل میں ڈسکیشن ندیم عزل چند صاحب اگر سچی بات ہے سی سی آئی کی ڈیمانڈ کرتا اور ہر ایشو پارٹی کے اندر ڈسکس کرتا میڈیا پر لے جانے کی بجائے وہاں پرائم نیسٹر کے ساتھ ڈسکس کرتا بار بار لڑائی جگڑا بھی کرتے کورنر کے ساتھ اچھی کوارڈنیشن ہوتی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں تو وہاں یہ جو کرونا آیا یہ جس طرح لائنڈ آرڈر کی کوئی بھی مین ایشو ہوتا اور کہ ایک اچھا پروسیس ہوتا اور یہ تاثر نہ جاتا کہ صوبے اور وفاق کی لڑائی کا تاثر نہیں جانا چاہیے یہ تاثر غلط ہے یہ تاثر تاریخ میں دیکھ لیں میہ نواز شیف اور شہید بطرو بیڈزیر بٹو کی لڑائی ہوئی وہ غلط تھی آپ کو یاد ہے میہ صاحب ائرپورٹ پر وی بی کا استقبال بھی نہیں کرتے تھے جب زداری صاحب پریزیڈنٹ ہے تو شباہ شریف صاحب ائرپورٹ پر ملنے بھی نہیں آ جاتا جی ملکل وہ بھی غلط تھا یہ رواج ہماری سیاست میں ادم برداشت کا جو رواج ہے ادم برداشت حالکہ ہمارے ووٹر نے تو اس کو مائن نہیں کیا لوگوں نے پھر بھی کبھی شباہ شریف کو کئی لوگوں نے اس ورڈی دی ہوں گے انکار نہیں کی ہوگا کہ وہ صدر پاکستان آ رہے ہیں اور وہ استقبال نہ کریں یا وہ ان کو انٹرٹین نہ کرنے ایس پر پروٹوکول لیکن یہ بھی اس پاکستان کی تاریخ میں چند صاحب اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کا آج ویسے ویسے حالات نہیں ہے آج تو مراد علی شاہ نے ابھی آئی جی کی جو ڈیمانڈ کی پرائم نیسٹر وہ بھی مان گے آج کل تو مثالی کورڈینیشن ہے جسے کہا جائے تو غلط نہیں ہے نہیں آئیڈیل تو نہیں ہے روز بات ہو رہی ہے لیکن آئیڈیل نہیں ہے لیکن وہ اگر شباہ شریف صاحب والا صورت میں بالکل ہے صحیح اچھا اب اس ساری صورتحال میں جو پرائم نیسٹر ہاؤس ہے وہاں سے مکسٹ سگنلز کی فیڈ بیک آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں ہم جب ہم پرائم نیسٹر صاحب کی گفتگو سنتے ہیں کہ لاکڈاؤن کی افیکٹیونیس کے حوالے سے سوالیں why is that clarity of communication کیوں نہیں ہے دیکھیں hope جوتی ہے نا وہ بھی کچھ لوگ کو دینی ہوتی ہے جو چھوٹے دکاندار کی عام آدمی کی آپ بات کرتے ہیں جو کرونا کی وجہ سے آپ نے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں جنہیں کہ موت یا غم غمزدگی یا دپریشن دروازے پہ کھڑی ہے اگر آپ کے ٹی وی کے ذریعے یا آپ کے لیڈر کے ذریعے آپ ان کو گھر بیٹھے اور ماہ یوز کریں گے تو وہ کیا آپ امیون سسٹم ان کا ٹھیک رہے گا نہیں اور کمزور ہو جائے گا تو میں سب تھا ہوں تھوڑی سی ان کو یہ بتانا چاہیے کہ چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کی بات ہے یہ کرو بار ہم کھول رہے ہیں چھوٹے طبقے کے ہم ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایگل کرچر کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ٹرانسپورٹر کے ساتھ کھڑے ہیں میل آرر کے ساتھ کھڑے ہیں سب طبقوں کو مخاطب کرنا پڑتا ہے اور ہر طبقے ایک سٹرائیجی ہوتی پی آر والا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ جی کیونکہ فالہ انڈسٹری کے لوگوں کی پی آر اچھی ہے پرامنسٹر ہاؤس میں تو اس لئے کھل گیا ہے ان کا کرو بار دیکھیں پی آر دور میں ہوتی ہے لوگوں کی یہ بارا سسٹم دنیا ہے امریکہ میں بھی ہوتی ہے وہاں بھی لابیز ہوتی ہیں اور اس تھرڈ ورڈ میں بھی لابیز ہیں یہ میں کہوں کہ میں اب لائیو آپ کے پرام میں بیٹھے گا ہوں کہ بلکل لابیز نہیں ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا لابیز ہوتی ہیں لیکن پریویل نہیں کرتی ہوتی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈر شیپ کے اوپر یا سسٹم کے اوپر کہ وہ ان لابیز کو اپنے فیصلوں پر پریویل نہ کرنے دیں میڈیا پر اتنا سخت رویہ کیوں ہے خان صاحب کا دیکھیں خان صاحب تو میڈیا کو بڑی امیت دیتے ہیں سچی بات ہے میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن بہت سارے لوگوں کی نوکرییاں چلی گئی ہیں اس دور میں نوکرییاں جانے میں یقیناً جب آپ ایکزیکٹیو چیف ایکزیکٹیو ہیں تو آپ کوئی کہتے ہیں نا ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر عام آدمی بھوکا بڑے گا ذمہ دار یہ آپ پہ آتی ہے لیکن پرائیم نیسٹر نے کوئی ان کی نوکریوں کو نکلوایا ان سے نہیں ہے دیکھیں میڈیا مالک جن بندوں کو ہائر کرتے ہیں حکومت سے پوچھ کرتے ہیں جب فائر کرتے ہیں پوچھ کرتے ہیں اگر حکومتوں کے کہنے پر بندیں فائر کرنے لگیں اس کا مطلب ہے آپ کی میڈیا سٹریٹیجی آپ کے مالکان کی سٹریٹیجی غلط ہے پھر اس کا مطلب ہے وہ پراپر میڈیا ہے ہی نہیں جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو جو انٹیلیکچولی آنیسٹ ہو اس کو تو کوئی بیٹر نہیں کرتی چیز صحیح ہے اچھا یہ سوال بار بار اٹھتا ہے اور کل بھی پوچھا گیا ہم سے کہ جنا میاں محمد نواشریف کہیں اس وقت تو مجھے نون لیگ ساری کرونا کے آئی سی جو میں نظر آتی ہے اپنے چھپ گئی ہے وہ حکومت میں ہو تو ڈھنگی ڈھنگی کرتے ہیں آپ پاس نہیں کدھر پہنگی پہنگی کر رہے ہیں کرونا ان سے جو اپرشنیٹیز پیدا ہوئیں اس کے اندر ایک اپرشنیٹیز نہیں ہے میں ان کی بیماری کے اوپر کبھی ڈسکشن نہیں کرتا لیکن جانتا کہ ان کی جماعت ہے جماعت کو میں سمجھتا ہوں روش وقت فرانٹ فورٹ پہ آنا چاہیے تھا شباہ شریف صاحب میٹنگ تو روز کرتے ہیں دیکھیں میٹنگ روز کرتے ہیں لیکن جس طرح سے پولیٹیکل پارٹی ہی ہوتی ہے نا زوم پہ بیٹھ کے وہ لیکن میں ان کے مرکر کو معذرت کے ساتھ یا ان کے جو فیصل ہے کہ وہ اقتدار کی پارٹی ہے میں شاہ مسلم لیگ رہی ہے سن نہیں کہا پوزیشن کی پارٹی ہی نہیں ہے تو شباہ شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس میں کوئی انڈیکیشن شامل ہیں اس بات کے کہ کچھ اقتدار قریب آ رہا ہے ان کے یا وہ اقتدار کے قریب آ رہے ہیں دیکھیں یہ ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے نا وہ ہارے وقت مینجمنٹ اقتدار کے حصول کی طرف سیڈی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک سیڈی چڑھیں دوسری تیسری چوتھی یہ دیپینڈ کرتا ہے وہ سیڈی کے وہ کیا کہتے ہیں سٹیپس کتنے ہیں وہ سٹیپس وہ نو سال میں تیہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے جب وہ سیڈی کے اوپر چھت جائیں چھت کے اوپر آگے پتا چلے اگر اوپر چھت ہی نہیں ہے آگے یہ سام سیڈی والی بات ہوگی خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی لیکن ان کی کوئی اڈیالوجی اس سے وقت ہوتا نا پوزیشن میں ہو آپ اپنی اڈیالوجی کا پرچار کرتے ہیں ووڈ کو عزت دو والے انہوں نے اڈیالوجی بنائی پہلی دفع اڈیالوجی آئی ان کی نولی کی اس سے پہلے تو اسلامی جمہوری اتحاد آئے اس پہلے منیجمنٹ ہی آئی نا اڈیالوجی ان کی فرس ٹائم آئی لیکن جو یہ اوپوزیشن میں آئے تھوڑے سے تو وہ اڈیالوجی ختم ہو گئی اب اڈیالوجی مریبی بھی گھر بیٹھی ہیں اڈیالوجی لے کے میاں صاحب لندن بیٹھے ہیں شباہ شریف صاحب دامنے وقت میں گنجائش کم ہے تیزی سے آگے بڑھنا ہے جانگیر خان ترین صاحب نے ندیم ملک صاحب کے شو میں خاصا شکوہ کر لیا پبلک کے سامنے بیٹھ کے اب کیا واپسی کے دروازے بنیں دیکھیں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ اس وقت وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کیا اس ہے اور میں اس معاملے پہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ ابھی تو وہ ہیں ہی پی ٹی آئی میں واپسی کیا اس نہیں نہیں واپسی سے مراد وہ جو مقام انجوائے کرتے تھے پرائم منسٹر کی پولیٹکس میں یہ ہوتا رہتا ہے ہر وقت اوپر نیچے یہ سائیکل ہوتا ہے کبھی اس طرح چلتا ہے کبھی پنجاب کی صوبائی حکومت کو یا وفاقی حکومت کو نمبر گیم کے حوالے سے تو کوئی ترہٹ نہیں ہے نہیں کوئی ترہٹ نہیں ہے خیر اس وقت تو جو صورتحال کرونا کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آگے آئے گا اگر کسی کو آفر بھی ہو رہا ہوگا کہ آپ آکے سمال لیں ذمہ داری ہیں نہیں نہیں آپ آفر کریں تو ظاہر تیار ہو جاتے ہیں آپ امرجنسی بھی پڑے ہوگے بائی پاس بھی کسی کا ہوا ہوگا تو وہ یا کینسر کا کو مریض ہوگا تو وہ بھی ٹپک کے سامنے آگے ہیں آپ نے بیماریاں تو ساری گناہ دیئے ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے یہ اتنا نا اقتدار بڑی اٹریکٹیف چیز ہے اقتدار کے لیے ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے اصول بھی قربان کر دی جاتے ہیں بھائیوں کو بھی قربان کر دی جاتا ہے فیملیز قربان ہو جاتی ہیں یہ اقتدار بڑی ظالم چیز ہے بھائیوں کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے یہ تو آپ نے بہت ہی پتہ ہی کی بات کہی ہے اب گفتگو کو سمیٹنا ہے اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے عوام سے کتنا سچ بولا جا سکتا ہے کرونا کے حوالے سے جتنا بولا جا سکتا ہے اتنا بول دیجئے کیا مشورہ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل صورتحال آپ یہ کہیں کہ خطرے والی نہیں ہے بلکل خطرے والی ہے پوری دنیا کے ساتھ آپ کمپیرزن کریں صرف پاکستان کو ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ کمپیرزن ہم نہ کریں اس وقت ہم نے دنیا کے ساتھ ہم نے ڈیویلپنگ کنٹریز بھی دیکھنے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک بھی دیکھنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو بیس پریکٹسز ہیں دنیا کی ہمیں وہ اپنی اپنانی چاہیے اچھا ٹھیک ہے اس کو فالو کرنی چاہیے جو ڈبلو ایچو کی گائیڈ لائن ہے یا جو ڈاکٹرز کے رہے ہیں جسے کرونا کے ساتھ نپٹنے میں دنیا کی جو بیس پریکٹسز ہیں جو اس وقت جو ملک جنہوں نے پیسہ لگایا ہے جو سوچ رہے ہیں جن کا ہم آئیڈیل ہیل سسٹم سنجھتے ہیں اس سسٹم کو ہمیں اپنانا چاہیے سر پاکستانی کے اسلامی ملک ہے اور الحمدللہ یہاں کی جو اوورویلمنگ پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہیں علماء کو میں سمجھتا ہوں ان کرائیسز کے اندر جب قوم قرآن مائی کی ضرورت ہے اور ان کے بڑے فالوئنگ ہوتی ہے علماء اور مشایخ کی بڑی فالوئنگ اور بڑی اموشنل فالوئنگ ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنے فالورز کو گائیڈ کریں اور میں سمجھتا ہوں ان کو فرنٹ فوٹ پہ آنا چاہیے اور گائیڈ کرنا چاہیے کل مفتی مونیبو رحمان صاحب نے تو خاصا سویپنگ اسٹیٹمنٹ لیا دیکھیں میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس وقت جو پالیسی جو عوام کے عام آدمی کے فائدے میں ہوگی علماء اگر وہ اپلائی کریں گے اپنے اوپر بھی اور اس کی پرچار کریں گے تو علماء کی عزت میں اور اضافہ ہوگا بے شک اور اگر آپ کسی نے کسی وجہ سے آپ جذباتی فیصلے کریں گے تو شاید تاریخ پھر معاف نہ کریں گے تاریخ معاف نہیں کریں گے بڑی اہم بات ہے علماء دین جو ہیں ان کے ساتھ عوام کا رشتہ بڑا جذباتی ہوتا ہے ان کی بات کو سنتے بھی زیادہ غور سے ہیں عمل بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں اور کیونکہ اتیاط کا تقاضی ایسا ہے کہ جس کے اوپر علماء ان پرنسپل اصولی طور پر علماء بھی قائل ہیں کہ اتیاط کرنی چاہیے تو اس لیے ہمارا اختتامی کلمات میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دیانی یہی ہوگی کہ کرونا کا ایک ہی علاج ہے احتیاط احتیاط اور احتیاط اپنا بہت خیال لکھئے گا ندیم عبدالچند صاحب کا خصوصی شکریہ قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے جی پاکستان کے لیے